قائد اعظم محمد علی جنہ 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے برطانوی میڈیا کے مطابق قائد اعظم محمد علی جنہ کی پہلی نماز جنازہ اہل تشریح کے طریقے سے ہی ادا کی گئی امروحے سے تعلق رکھنے والے مولانا انیس الحسنین رزوی نے اپنے بعض عزیزوں کو بتایا تھا کہ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات تھی وہ گھر میں سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جنہ نے انہیں گورنر جنرل ہاؤس بلایا ہے وہ سرکاری گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو فاطمہ جنہ نے بیگم نصرت عبداللہ حارون کے ذریعے خواہش ظاہر کی کہ قائد اعظم کے غسل و کفن اور نماز جنازہ کا شیعہ اس ناشری طریقے سے انتظام کیا جائے جس پر انہوں نے کھارا در میں واقع بڑے امام باڑے پہنچ کر غسال کو جگایا جس نے خوجہ اس ناشری جماعت کے صدر سیٹ رہیم چھاگلا کی اجازت سے غسل اور کفن کا سامان فراہم کیا اور ساتھ گورنر جنرل ہاؤس آگئے قائد اعظم کو ان کے کمرے سے جڑے غسل خانہی میں حاجی کلو اور ان کے ساتھیوں نے اس ناشری طریقے کے مطابق غسل دیا برطانوی میڈیا کے مطابق مولانا انیس الحسنین نے قائد اعظم کے کمرے میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں شہر کے ایڈمنسٹریٹر حاشم رضا کراچی کے انسپیکٹر جنرل پولس سید قاظم رضا سن کے وزیرعالی یوسف حارون اور دیگر نے شرکت کی جب دن نکل آیا تو میت بڑے امام باڑے سے لائے گئے علموں کے سائے میں فوجی گاڑی پر تطفین کی جانب روانہ ہوئی جہاں لاکھوں افراد نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی قائد اعظم کی تطفین کے بعد مولوی سید غلام علی احسن مشدی اکبر آبادی نے شیعہ اسنا عشری طریقے سے میت کو تلقین پڑھائی جس کے بعد قائد اعظم کی قبر کو مٹی دی گئی پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی